کہ کل نہیں کل تو آپ نے چرچہ کری ہے پرسو رات کی بات ہے نو بجے کی اور ہم نے کل آپ کو کلاس کے اینڈ میں بول دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا آج کیا ہے کہ پورا گلہ جو ہے وہ اندر سے خراب ہو رکھا ہے کچھ پریشانی ہو رہی ہے جیپ میں گلے میں سب جگہ پر ہوں آنا جسے کہتے ہیں ویسا ہو رکھا ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اسمودلی بول پاؤں لیکن بیچ میں کوئی دکت ہو تو تھوڑا منیج کر لی جائے گا ایکشولی کیا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو نا کیا بولتے ہیں پرسو رات کو نو بجے اچانک آپ کے واتس اپ سے میسج جانے بند ہو گئے وہ بات دوسری ہے کہ واتس اپ سے میسج جانے بند ہوئے تو آپ لوگوں نے اپنے سرویس پروائیڈر کو بھلا بورا کہنا شروع کر دیا جس کے پاس جو بھی تھا کسی نے جیو کو گندہ کہنا شروع کر دیا کہ یار ان کے پاس تو بہت زیادہ پہلے سے ہی ٹریفک آ گیا ہے آج کل یہ جیادہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کے پاس میں نیٹورک بھی خراب ہو گیا ہے کسی نے ایر ٹیل کو بھرا بولا کہا جس میں تھا یہ تو بہت بخواس ہو گیا ہے اب یوز نہیں کر سکتے بی ایس این ایل تو یہ تو گندہ ہی ہو گیا ہے میرا میسج نہیں جا رہا ہے اتنی دیر سے کوئی میسج ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے آپ نے اپنے نیٹورک کو بہت دیر تک کوسا لیکن اچانک پھر آپ کے پاس میں آئیڈیا آیا کہ اگر میسج نہیں آ جا رہے ہیں تو چلیے ٹویٹر پر چلتے ہیں ٹویٹر پر جا کر پتا چلتا ہے آپ کو یوٹیوب پر جا کر پتا چلتا ہے نیوز چینلز پر جا کر پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا بھر کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹاگرام جو کی فیس بک کے ہی بائی پروڈیکٹس ہیں یعنی مارک جکربرگ کی ہی کمپنیاں ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے چھے گھنٹے کے لیے بلوک ہو گئی ہیں اور ان میں کیا پریشانی ہوئی جس کے چلتے مارک جکربرگ کو ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو گیا چھے گھنٹے کے اندر چار پرسنٹ تو فیس بک کے شیئر گر گئے ایسی کیا حالات ہوئی جس کے بارے میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کیا کارن نکلا فیس بک نے کیا جواب دیا ہم وہی آپ کو آج بتانے کی بات کریں گے داکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ تھا کیا اکارڈنگ ٹو فیس بک ووٹس اپ اور انسٹا جو کی تینوں مارک جکربرگ یوز کرتے ہیں ان کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ اکہا اپنے اپنے دوارہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو دکتیں ہوئی اب اس دکت کا کھامیاجہ کیا ہے کھامیاجہ تو ہم کیول سوری بول کر کے کر سکتے ہیں کہ ہمارے دوارہ جو گمیاں ہوئی اس کے لیے اسی پرکار سے انسٹاگرام نے بھی کہا کہ بیئر ویڈ اس وی آر آن ایٹ ووٹس اپ نے بھی ایسا ہی کہا کہ بھائیہ ہو سکے تو ہماری باتوں کو سمجھ لیجئے اور سب سے مجھدار بات یہ ہے کہ تینوں نے آ کر کے ٹویٹر پر آ کر کے ٹویٹ کیا کہ بھائیہ ہم واپس آ گئے ہیں تو ٹویٹر سے چلیے اور واپس پہنچ جائیے ووٹس اپ انسٹا اور فیس بک پر تو یہ کارن کیا تھا کیا ہوا کہ آپ کو پوری دنیا کے اتنے سارے یوزرز نے پریشانیوں کا سامنا کیا ان ساری باتوں کو آج بتائیں گے لیکن تھوڑا سا بیکگراؤن بھی جان لیتے ہیں بیکگراؤن کچھ اس پرکار سے ہے کہ دنیا میں فیس بک کے لگ بھگ 2.85 عرب یوزرز ہیں اسی پرکار سے ووٹس اپ کے 2 عرب یوزرز ہیں اور انسٹاگرام کے 1.38 عرب یوزرز ہیں ساتھیوں اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں کہ آج سے پہلے کیا کبھی فیس بک، انسٹاگرام اور ووٹس اپ بند ہوئے ہیں تو آنسر ہے کہ جی ہاں فیس بک، انسٹاگرام اور ووٹس اپ اس سے پہلے 24 گھنٹے کے لیے بند ہوئے تھے ورش 2019 میں اس کے بعد میں 2015 کی اگر ہم بات کریں تو یہ 50 منٹ کے لیے بند ہوا تھا اور 2014 میں یہ 40 منٹ کے لیے بند ہوا تھا اگر ہم اور پیچھے چلیں تو 2010 میں 2 گھنٹے کے لیے اور 2013 میں چار گھنٹے کے لیے یہ تینوں کی تینوں بند ہوئے تھے اب یہ بند ہونے کا مطلب کیا ہے بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے میسیجز بھیجے چاہے فیس بک ہو یا واتس اپ ہو یا انسٹا ہو اور آپ کے میسیج ڈیلیور نہیں ہوئے آپ نے اپنے ان سبھی میسیجز کے قارن بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو لوگوں کی سرویسز دیکھنے کو موقع نہیں ملا تو اس خامی کا پتہ لگانے کے لیے ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے جیسے پرہاویت ہوئے تھے تمام جگہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیج نہیں بھیج پائے لوگوں کی ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے مارک جکربرگ کی اگر ہم بات کریں تو انہیں خود اس بات کا احساس ہو گیا تھا اس کے چلتے ہوئے انہوں نے اپنے مائک شروفر سے کہا کہ ایک بار جلدی سے لوگوں تک میسیج پہنچاؤ اور کہو کہ بھئیہ ہماری ہنڈڈ پرسنٹ سرویسز ابھی شروع نہیں ہو پائی ہیں لیکن ہم اس پر کارے کر رہے ہیں سب لوگوں نے کھوجی طریقے سے جاننا شروع کیا کہ آفٹر آل ایسا ہوا کیا تھا تو بھئیہ ہمارے پاس میں پراپر ایک انیلیسس نکل کے آیا کہ ہوا کیا تھا کہ ان تینوں نے کام کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے مارک جکربرگ کی سمپتی گھنٹوں کے اندر چھے بلین ڈالر کم ہو گئی ساتھیوں سکس بلین ڈالر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر لاؤس ہو گیا ایسے سمجھتے ہیں پوری ان اکیڈمی جس میں ہم جیسے جان رہے کتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں یہ ادھارن کے روپ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ سمجھ پائیں پوری ان اکیڈمی کی جو نیٹ ورث ہے یعنی کی جو ویلیویشن ہے اس سمیں پر وہ کل ملا کر کے تین بلین ڈالر ہونے والی ہے تری بلین ڈالر جس میں ہم کیا ہی سالوں سے آپ اور ہم مل کر کے پوری طرح سے سب جڑے ہوئے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں سبسکرپشن لے رہے ہیں ویوز کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اب آپ فیس بک کے بارے میں سوچو اس کو کچھ گھنٹوں میں یعنی تین چار گھنٹے ویسے تو چھ گھنٹے کے بارے میں آیا لیکن میجر تین چار گھنٹے تھا لوگ تو شروعات میں سمجھ ہی نہیں پائے تھے اتنی سے دیر میں اس کو چھ بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا یعنی کہ بھائی یہ پیسے کی مسین ہیں مارک جکربرگ دنیا میں چوتھے نمبر کے سب سے امیر ہیں بھائی ایک چھ گھنٹے کے اندر یہ پانچوے نمبر پہ پہنچ گیا پائیدان دڑام سے نیچے آ گیا یعنی چھ گھنٹا اب آپ سوچ کے دیکھو اتنا ہی کافی آپ سمجھ جائیں گے اس بات کا ویلیو سمجھنے کے لیے کہ سکس بلین ڈالر کیا ہوتا ہے کچھ گھنٹوں کے اندر جکربرگ کی سمپتی اتنا کم ہو گئی اب آپ پوچھیں گے صاحب اب ہوا کیا تھا جرہ یہ بھی بتائی دیجئے ایسا ہوا کیا تھا کہ فارسٹ واتس اپ فیس بک اور انسٹا کے ساتھ دکت ہوئی بھارت میں ہی نہیں سمپون جگہ چاہے امریکہ ہو چاہے افریقہ ہو چاہے انڈیا والا ایریا ہو سب جگہ ہوئی ہوا کیا تھا تو اب ہم آپ کو وہی بتانے کا پریاز کر رہے ہیں اصل میں ان کے راؤٹرز کے کنفیگریشن میں کچھ بدلاؤ کیا گیا تھا اب آپ پوچھیں گے یہ راؤٹرز کیا ہوتے ہیں راؤٹرز کے بدلاؤ کے قارن کنفیگریشن میں بدلاؤ کے قارن ایسا ہوا تھا اب آپ پوچھیں گے سر یہ ہوتا کیا ہے راؤٹرز کیا ہوتے ہیں جس میں بدلاؤ کی بات آ رہی ہے دیکھئے میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں سرال بھاشا میں جیسے ہر جگہ سمجھایا گیا ہے کیونکہ میں ابھی کہیں نہ کہیں سے سمجھ گیا ہوں پھر سمجھانے کا چھوٹا سا پریاز کر رہا ہوں جیسے نا میری بگر میں میرا وائی فائی کا راؤٹر رکھا ہوا ہے وائی فائی کا راؤٹر رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے نا کہ اس کے پاس data cable سے internet آ رہا ہے وہ router اسے یہاں کے local area کے اندر radiations میں convert کر دیتا ہے جس سے میرے کمرے کے اندر میرے laptops کو internet مل رہا ہے میرے board کو internet مل رہا ہے میرے mobiles کو internet مل رہا ہے اور یہ سب چل رہے ہیں یعنی router نے جس طرح سے چیزیں آ رہی تھی انہیں different طریقے سے بدل دیا پہلے electromagnetic waves آ رہی تھی data cable سے چل کر کے اس نے اس کو آس پاس کے چھتروں کے اندر magnetic waves کو radio waves میں convert کر دیا اور ہمیں اب frequency پرابت ہونے لگ گئی ہے ایک چھوٹا سا ادھارن ہے ایسے ہی آپ نے اپنے گاؤں میں یا کھیتوں میں یا شہروں میں بہت بڑے بڑے tower لگے دیکھے ہوں گے اصل میں وہ tower جو آپ کو mobile internet کی صوبیدہ دے رہا ہے اس tower تک بھی ایک بہت بڑا سا تار آیا ہوا ہے اس تار سے وہ internet اس tower میں آیا اور اس نے اپنے بغل میں radiations فیلا دی یعنی کہ router ایک وہ یکتی ہے جو چیز آتی ہے اس کو دوسرے چیز میں بدل کر کے convert کر دیتی ہے پہلی چیز تو یہ ہوا تو اب ہوا کیا ساتھیوں کہ ان کے routers کے configuration میں کچھ پریورتن کیا گیا تھا یہاں پر DNS server unavailable ہونا پایا گیا اب یہ کیا ہوتا ہے اصل میں کیا ہوا جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اب facebook کی بھاشا میں سمجھئے مال لیجئے آپ نے اپنی ویب سائٹ پر سرچ کیا کیا سرچ کیا facebook.com آپ نے جو سرچ کیا ہے نا اس کو as it is شبدوں کے آدھار پر نہیں لے جایا جاتا کہیں بھی google کی یا پھر یہ سمجھ یہ computer کی جو بھاشا ہے نا وہ binary ہے سنکھیاوں پر آدھاریت ہے numbers میں کام کر دی ہے وہ آپ کی بھاشا کو convert نہیں کرتے computer یہ نہیں سمجھتا کہ آپ ہندی بولتے ہیں کہ مندارین بولتے ہیں وہ انگریجی بولتے ہیں کہ اڑیا بولتے ہیں google کو آپ نے جو بھی کپنی طرف سے software mention کیا ہوا ہے یا پھر جو بھی آپ computer پر چیزیں upload کرتے ہیں اسے بھاشا میں convert کیا جاتا ہے اپنے طریقے کے code میں convert کیا جاتا ہے ایسے سمجھئے internet ایک دبھاشیا ہے دبھاشیا کا مطلب کیا ہوا جو دو بھاشائیں جانتا ہو جیسے ایک تو آپ کی بھاشا اور ایک computer کی بھاشا ان دونوں کا platform internet ہے اس کو اور آسان بھاشا میں سمجھئے مان لیجئے کہ آپ کسی اجیات وقتی سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں اور کی بھاشا بول رہا ہے جیسے آپ نے باہو بلی فلم دیکھی ہو تو اس کے اندر جو وہ main villain آتا ہے جو ٹاٹا کر کے بات کرتا رہتا ہے گندہو سا دکھتا ہے لاسٹ میں وہ پتا نہیں کیا ہی بھاشا بولتا ہے لیکن اس کی بھاشا کو convert کرنے کے لیے ایک وقتی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے کہ وہ یہ کرے گا تو وہ جو بیچ کا وقتی تھا جو اس کی بھاشا کو ادھر convert کر کے بتا رہا ہے that is دوبھاشیا that is translator ٹھیک ہے internet کی دنیا میں اس translator کو dns server کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے domain name system domain name system کا مطلب کیا ہوتا ہے domain name system کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہی دوبھاشیا ہے جس پر آپ نے اپنی طرف سے کوئی command دی وہ اس command کو لینے کے بعد میں convert کرتا ہے کس چیز میں convert کرتا ہے numbers میں convert کرتا ہے جنہیں آپ آسان بھاشا میں ip address کے روپ میں پہچانتے ہیں کہ وہ آپ کی ایک پہچان کے روپ میں اسے دائر کرتا ہے ایک اس پرکار کا code name generate کرتا ہے جس سے اب وہ computer میں اس سے سممندت چیزیں نکال کر کے آپ کو دے دیتا ہے یا اس دنیا میں internet کے اندر جہاں پر بھی سوچنائیں اپلپد ہیں وہ علاقے آپ کو دے دیتا ہے facebook نے حال ہی میں اپنے یہاں پر اس DNS service میں change کیا تھا جب اس نے DNS service میں change کیا تو اس کے اسی translator کے اندر یعنی کی ایسا سمجھئے کہ آپ نے اپنے ایک translator کو ہٹا کر کے کسی دوسرے ویکتی کو نیوکت کر لیا ہے تو نیوکتی دوسرے ویکتی کی آنے کے کارن مصیبت یہ ہو گئی کہ translation proper نہیں ہو پایا translation proper نہیں ہو پایا اور یہاں پر لیک آ گیا اور وہی لیک 6 گھنٹے تک کے لیے پوری دنیا کو دنیا داری سے دور کر دیا کیونکہ اصل میں facebook اکلوتا ایسا ینتر ہے یا پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں facebook اور insta شاید ایسے ینتر ہیں جہاں آپ انہی لوگوں کے بارے میں خبر لیتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں لیکن یہ ہٹ اس لیے ہوئے کہ آپ انہیں اگیات طریقے سے فالو کرتے ہیں آپ کو دوسرے کی لائف میں جھانکنے میں مجا آتا ہے کس کارنے سے مجا آتا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اسے تو پتا نہ چلے کہ مجھے سب پتا چل رہا ہے کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے تو یہ جو ہماری stalking کی نیچر ہے دوسرے کے جیون میں جھانکنے کی جو نیچر ہے جس سے ہمیں بڑا آنند آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کسی بھی ویقتی کے بارے میں اسی کو پہچانا کس نے فیس بک نے اور آج فیس بک جو ہے وہ پراپر اپنے ڈی این ایس ڈومین نین سسٹم کے قارن گڑڑ کھا گیا تھا اب بہت ساری تھیوریز یہاں بتائی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ ان دنوں ایک threat چل رہی ہے کہ اس کے اوپر کسی cyber attack کا ہونا پایا گیا ہے آنے والے time میں اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو بھی بتایا جائے گا لیکن اگر cyber attack واقعی میں ہوگا تو آپ کے data کو کہیں نہ کہیں لے جایا گیا ہوگا ایسا لوگوں کا قیاس ہے تو امید ہے آپ کو فیلحال کیلئے DNS answer سے سنتوشت رہنا ہے بھوش میں اگر کچھ اور پتہ چلتا ہے تو ہم پھر سے لے آئیں گے session اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دھیارتی lieutenant بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے unacademy کے دوارہ courses اپلبد کروائے جا رہے ہیں courses میں جو offer چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے سبسکرپشن کے ساتھ 4 مہینے سبسکرپشن دیا جا رہا ہے نمبر ایک یدی آپ نے NDA کا سبسکرپشن لیا تو آپ نے selection پالیا اور اس کے بعد SSB کی تیاری کرنی ہے تو وہ بھی unacademy آپ کو کروائے گی اور اس کو 12 مہینے تک SSB کی تیاری آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی چیز آپ کو اس میں اپلبد کروائی جا رہی ہے چھ سے لے چودہ کے بیچ میں یہ offer آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یدی آپ میں سے CDS FCAT یا CAPF کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے ساتھ 6 مہینے کے ساتھ 1 مہینے کی extended اور 24 مہینے کے 4 مہینے کی extended validity دی جا رہی ہے 14 تاریخ تک آپ یہ offer لے سکتے ہیں جس میں اگر آپ CDS FCAT یا CAPF کا exam پاس کرتے ہیں تو آپ 12 مہینے تک SSB کی تیاری کے لئے بھی extended چیزیں اپلبد کروائی جا رہی ہیں 12 منت کی فیس 9600 24 منت کی فیس 14,080 روپیز یدی راپت ہو جاتا ہے NDA ہو یا CDS CDS کے اندر فیس 14,000 24 مہینے کی اور NDA کے اندر 24 مہینے کی فیس 10,000 روپے ان میں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے easy EMI option پر بھی use کر سکتے ہیں use my referral code ankith 10 to avail 10% discount یدی آپ SSC category میں میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے دوارہ نیا batch تو launch ہو ہی رکھا ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں یہ foundation batch ہے SSC کے سبھی exams کے chow کو پیار دیں اپنا ویکٹت اس پرکار سے وقصد کریں کہ مہیلائیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں دھنیوا کریں